بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایران کے شہر اسفحان کے قریب یا اس سائٹ پر حملہ ہوا اور یہ نیوکلئر سائٹ کے قریب تھا اب ہوا یہ ہے کہ انٹرسٹنگ صورت حالہ بڑی کہ امریکہ برطانیہ سارے اوفیشلز کہہ رہے ہیں کہ جی اسرائیل نے حملہ کیا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسرائیل انکار کر رہا ہے نہ قرار کر رہا ہے وہ چپ ہے ہوا یہ ہے کہ اسرائیلی میڈیا نے اس وقت یہ خبر بریک کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آج جو حملہ کیا ہے یہ ہم نے لانگ رینج مزائل استعمال کیے تھے اپنے جہاز سے اور ہم نے ایران کے ریڈار سسٹم کو بیٹ کرتے ہوئے اس کی کیپیبلٹیز کو ڈیٹیکشن کی جو کیپیبلٹیز ہے اس کو بیٹ کرتے ہوئے حملہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم نے بڑا کلیر پیغام دیا ہے ایران کو کہ ہم آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اگر آپ نے نیوکلیر پاور بننے کی کوشش کی تو ہم آپ کی نیوکلیر سائٹ کو مکمل طور پر تباہ کر دیں گے انہوں نے کہا جی میسیج تھا the message was unmistakable we choose not to hit your نیوکلیر سائٹ this time اچھا بڑی بات ہے کہ ہم نے آپ کی نیوکلیر سائٹ کو اس دفعہ ہٹ نہیں کرنا لیکن ہم اس سے بہت برا آپ کو کر سکتے ہیں اور یاد رکھی گا یہ صرف ٹریلر تھا ہم دوبارہ آئیں گے حملہ کرنے کے لیے اور تب تک آپ انتظار کیجئے ہاں ہم جنگ نہیں چاہتے اسی لیے ہم ذمہ داری قبول نہیں کرے اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو حملہ ہم نے کیا ہے یہ تو صرف اور سے ٹریلر تھا آپ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوگا اب ہوا کیا ہے کہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ غور کریں کہ امریکیوں کوئی ذریعہ ہی کہہ رہے ہیں یعنی تم جا کر کہو کہ حملہ ہوا تھا تم جا کر کہو کہ آج ایران پر حملہ ہوا تھا لانگ ڈسٹنس ائر کرافٹ کے تھرو یعنی آپ یہ سوچیں جو مزائل تھا لانگ ڈسٹنس کا وہ ائر کرافٹ کے تھرو فائر کیا گیا ہے اور ایران کی ائر فورس نے اس کو سٹک کیا ہے فلانہ ہوا ہے اور اس صورتحال میں کوٹ کس کو وہ کریں جی اسرائیل کی فوج کے اندر کے سورسز نے ہمیں یہ بات بتائی ہے اور اس سارے معاملے پر ساتھی انہوں نے بڑا کلیر لکھا ہے کہ جی ایران تو اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہے دنیا کو کہ اس کی کیپیبلیٹیز کیا اب ہوا کیا یہ سارے معاملے پر لیکن ایران نے تو یہ فوٹیج جاری کر دی ہے نا کہ ڈرون آئے ہیں تین کوارڈ کوپٹر اور یہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ایران کے اندر سے پروکسیز جو ہیں جو ان کے خلاف کام کرتی ہیں جیسے باکستان میں ٹی ٹی بھی اس طرح کی وہاں پروکسیز ہیں اسرائیل کی دائش اور یہ وہ تو انہوں نے وہ چھوڑے ہیں اور یہ روس کے اندر بھی ہوتا رہا ہے یہ جو یوکرین کی جنگتی روس کے اندر سے ڈرونز اٹھتے تھے اور وہ تباہ ہوئے ہیں یہ تو ہوتا رہتا ہے دنیا کے کئی ممالک میں ہوتا ہے تو آپ یہ سوچیں ذرا کہ جیبو گریب بات یہ ہے کہ اسرائیل جو دنیا کے اندر اتنی تباہی مچانے کا دھوا کر رہا تھا پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک ایران کی نیوکر فسیلٹیز کو کیا تباہ کیا اسرائیل کے پاس کوئی فٹیج ہے اسرائیل کے پاس کوئی چیز ہے کہ ہم گئے ہم نے تباہ کیا ہم نے فلانا کیا اسرائیل کے اوفیشل ہی اتنی جرد نہیں ہے نہ نتنیاوں نے اعلان کیا ہے نہ آرمین نے اعلان کیا ہے نہ ایر فورس نے میٹنگ میں تو کہا رہے تھے ہم تو اڑانے جا رہے ہیں ہم تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے بھئی ہمت کریں نا ایران کو دیکھیں ان نے تین دن پہلے آپ کو کہا تب ہتتر گھنٹے پہلے میں حملہ کرنے جا رہوں اور ٹھوک کر حملہ کیا ہے کہ آپ کے سارے ڈیفینس سسٹم کو آر پار کر دیا ہے اور فٹیج جاری کی سارا کچھ کیا آپ کو کس بات کا ڈر ہے آپ نے کر حملہ کیا ہے تو کھل کر آئے نا امریکیوں سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں اسرائیل نے حملہ کیا ہے کیوں برطانیہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے میڈیا سے کہیں امریکی سیئے یہ اوفیشل سورن سے کہہ رہے ہیں حملہ کریں آپ کہیں تو اس کے بعد دیکھیں اے پھر اسرائیل کے اوپر حملہ کیسے ہوتا یعنی آپ یہ سوچیں نا کہ ساری صورتحال میں نتن یاؤ نہیں کہہ رہا فوج نہیں اس کی کہہ رہی نا وزیر دفاع یہ کیا ہے آپ در گئے ہیں حمد نہیں ہے آپ میں اور اس صورتحال میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کلیر میسیج دے دیا ہے کہ ہم آپ کی نیوکلر سائٹ جو اس فہان میں اس کو تباہ کر سکتے ہیں ہم بہت ساری چیزیں اور تباہ کر سکتے ہیں ہم کر سکتے تھے لیکن ہم نے کیا نہیں اس دفاع آپ کو چھوڑا ہے یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ چھوڑے ایران کو مارے جا کے اس کو آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ ایران پر حملہ نہ کرے اگلوں نے آپ پر تین سو ڈرونز اور میزائل مارے سات اور نو میزائل ہائپر سونک میزائل آپ کی اس ایر فورس نہیں روک پائی جس کو آپ کہتے ہیں دنیا کی بہترین فورس ہے جا کر سیدھا ہٹ کیا ہے ایر بیس پر وہ ایر بیس جہاں پر سیکیورٹی وائٹ ہاؤس سے بھی زیادہ ہے آپ بتائیے کہ اس کے بعد امریکہ نے اٹھ کر کہا ہے کہ جی وہاں جہازوں کو نقصان ہوا ہے ملٹری بیسز کو نقصان ہوا ہے اور ڈیمونہ کے اوپر بھی جا کر ہٹ ہوا ہے اور وہاں پر بھی نقصان ہوا ہے پارشلی بے شک تھوڑا نقصان ہوا ہے لیکن وہاں بر ہوا ہے دنیا کے اندر یہ چیز میٹر نہیں کرتی میٹر یہ چیز کرتی ہے کہ آپ گھس کر گئے ہیں آپ بتائیے کہ آپ اپن لیے کھل کر گئے کھل کر آئے ہیں کہیں کہ ہم نے حملہ کیا ہے ہمارے جہاز آئے تھے یا فلانا آئے تھا اور ثبوت بیش کریں اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہ امریکہ کیوں کہہ رہے ہیں میڈیا سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حملہ کیا اگلوں نے فٹیج آری کر دی ہے اور جو فٹیج آئے وہ سارے دنیا نے دیکھ لی ہے وہاں پر کام ہے چیزیں ہیں اچھا ایک اور مزے کی بات ان سے بوچھ لیں کہ آپ ایک بات بتائیے آپ نے حملہ کیا ہے تو پھر ڈر کیوں رہے ہیں آپ ایکسپٹ کر لیں ایران کو حملہ کرنے دیں کہیں میں نے حملہ کیا ہمارے جہاز ہیں بتائیں کہاں سے ہے کس کی ائر سپیس استعمال کر رہے ہیں اسرائیل چھتر سال سے ہمیشہ حملہ کرتا آپ نے حملہ کیا نا امبیسی پر ساری دنیا کو پتا چلا نا آپ نے حملہ کیا ہے اگر آپ جنگ نہیں چاہتے تھے تو آپ نے امبیسی کیوں اڑائی پھر جہاں پر آپ نے حملہ کیا اڑایا آپ نے ساری دنیا نے دیکھ لیا آپ نے فلسطین کے علاقے کھائے ہڑپ کر لیا ساری دنیا نے دیکھا دنیا اس سارے معاملے پر چپ بیٹھی رہی ان کو پتا تھا آپ نے کام کیا دھڑلے سے آپ نے کہا بھی ہم نے کام کیا ہے آپ نے پنتالیس ہزار بندہ شہید کر دیا آپ نے دھڑلے سے کہا ہم نے شہید کیا مار دیا ہے آپ نے دھڑلے سے کہا ہم نے پندرہ سو بیلڈنگز تباہ کر دیا ہے آپ نے کہا کہ ہم نے یہاں ان کو بسنے نہیں دینا ہم سارا علاقہ لے جائیں گے اور آپ نے دھڑلے سے سارا گاں گیا اب آپ کی اوقات کہاں گئی ہے اب کیا ہوا ہے آپ کو ڈر ہے کس بات کا ڈر ہے کہ وہ ہائپرسونک میزائل ماریں گے آپ ایک بات بتائیے کہ آپ نے اگر کہے جی ہم وہاں پر چلے گے فلانا چلے گے دیکھئے ایران نے آپ کو میزائل مارا ساری دنیا وہ میزائل دیکھ رہی ہے آپ کے ملک میں آ رہے ہیں آپ کے ملک میں ہم نے ایک کام کیا اگلوں نے آپ کو گز کر مارا ہے آپ بھی بتا دیں کہ ہم نے گز کر مارا ہے یہ صورتحال وہاں سے اس میں کوئی دور آئے نہیں یہ بات بالکل سچ ہے کہ وہ جو تین سکوارڈ کارپٹر ڈرون اڑے تھے اس طرح کے ڈرون تو یعنی آپ سوچ لیں کہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ملکوں میں اڑے ہوتے ہیں اگر وہ ڈرون کے حوالے سے انہوں نے کہا جی اندر سے اڑے تھے تو اسرائیل کی پروکسی ہے وہاں پر دائش ہے وہاں پر اسرائیل کے لئے کام کرتی ہے اور وہاں پر جو ایران کے خلاف کام کرے گروپس وہ ہیں اس میں تو کوئی دور آئے نہیں انہوں نے اڑائے وہاں پر انہوں نے تباہ کر دیئے جیسے ٹی ٹی پی آپ کہلیں یا افغانستان میں دائش اگر اٹھ کر چائنہ نے نہیں روکا انڈیا میں نہیں ہوتا اور بہت ساری جگہ پر نہیں ہوتا دنیا میں ساری جگہ ہوتے اصل کہانی ہے آپ کسی کی ائر سپیس وائلیٹ کر کے تھے آپ کا میزائل آتا ہے اب بقول ان کے ہم نے لانگ رینج میزائل اپنے ائر کرافٹ سے مارے ہیں کون سے لانگ رینج میزائل ہیں آپ کے پاس لانگ رینج میں جیریکو ہے جیریکو ون مارا ہے آپ نے وہ تو پانچ سو کلومیٹر کی رینج ہے ٹو مارا ہے وہ تو اس صورتحال میں جب جائے گا تو ویر سپیس استعمال کرتے جائے گا جیریکو تھری آپ نے مارا ہے وہ تو جب جائے گا تو سپیس سے جائے گا پھر اس کے بعد ہٹ کرے گا تو اس کے بعد اس کے اوپر ملٹیبر نیوکلیر وارڈ لگے کیا ہے آپ ایک کام کیجئے نا آپ نے کہا تھا کہ ہم نے ان کی نیوکلر سائٹ اڑانی ہے آپ اتنے قریب چلے گئے اڑا دیں نا آپ آپ نظاری دنیا کے سامنے اعلان کہ ہم اڑانے جا رہے ہیں اڑانے جا رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے بھائی آپ آگے بڑھیں تو کہیں ہم نے کر دیا دیکھیں اصل کہانی یہ ہے کہ ازرائیل کے پیرو تلے نکلی ہوئی ہے زمین آپ جتنا مرضی دنیا کو کہہ لیں جتنا مرضی کہہ لیں انڈیا نے بھی کہا جی ہم نے چار سو بندہ پاکستان میں مار دیا تھا وہ جی ہم نے کر دیا تھا ثبوت کی طرح دنیا اس بات کو نہیں دیکھتی کیا ہے اب آپ ایک بات بتائیے آپ اپنی عبام کو سیٹسفائی کریں گے آپ اپنے میڈیا سے جتنا مرضی کہانیاں کروالے ٹوپیاں کروالے فلانا اسرائیلی آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگلے نے آپ اگر جنگ نہ چاہتے ہوتے تو آپ امبیسی پر حملہ نہ کرتے امبیسی پر یاد رکھئے دنیا کی کسی بھی امبیسی پر جب آپ حملہ کرتے ہیں تو یہ لانے جنگ ہوتا ہے پھر ریجنل وار ہی ہوتی ہے پھر خطے کے اندر جنگ ہوتی ہے تو آپ نے اگر یہ کام نہیں کرنا تھا تو آپ نے اس ساری صورتحال میں حملہ کیا کیا کیوں ہے بتائیے نا کہ اس سارے معاملے کہ اگر ایران آپ پر حملہ نہ کرتا دیکھیں جو فخری تھا ان کا سائنٹس آپ نے اس کو مارا نہیں آپ نے کم از کم تیس سے پینتیس سائنٹس مارے ہیں اس وقت یعنی اسرائیل حملہ کرنے کے لئے ایف تھرٹی فائیو آپ کے پہلے نہیں ہے آپ نے حملہ کیا ایران کے آپ نے کتنے سائنٹس مارے آپ نے قاسم سلمانی کو مارا پتہ جلا نہ ساری دنیا کو امریکہ نے مارا تو بھئی آپ نے اگر مارنا ہے اب اس ساری ذرہ دال میں ایک چھوٹی سی بات سمجھے لیلٹ سے پہلی تو بات ہے کہ انہوں نے فوٹیج جاری کر دی کہ بھئی یہ دیکھو ڈرونز آ رہے ہیں تو ہم نے کیا ہے یہ جس طرح کے ویس پر ڈرونز اڑ کر آ رہے تھے دنیا کے اندر یہ سارے معاملے آپ ایک بات بتائیں آپ نے حملہ کیا آپ نے کہا کہ میں مارنے کے لئے جا رہا ہوں میں فلانا کر رہا ہوں بس یہ دیکھو آج کر رہا ہوں صبح کر رہا ہوں آپ اس کے باوجود کہتے ہیں ہملہ کچھ ہوا ہم نے ان کو پیغام دیا آپ نے پیغام کیوں دیا آپ اپنی عوام کو کیا بتائیں گے وہ آپ سے کہہ رہے ہیں بدلہ بدلہ لیں وہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں بدلہ لیں اسرائیل کا تو یہ طرز عمل ہوا ہی نہیں کرتا تھا ایران تو حملہ ایران نے تو ساری زندگی حملہ نہیں کیا اس کا مطلب چیزیں ریورس ہو گئی ہیں چھتر سال اسرائیل کی تاریخ میں اسرائیل کے اندر اس طرح کا حملہ نہیں ہوتا ایران نے تو کبھی حملہ کیے ہی نہیں ہے اسرائیل پر اور اس وقت ہوتا یہ تھا کہ اسرائیل آتا تھے حملہ کرتے تھے کلیم بھی کرتے تھے چلے بھی جاتے تھے نہیں بھی کرتے تھے آپ بتائیں کہ آپ نے کتنی دفعہ ان کی نیوکلر سائٹ ہمیں جنگ نہیں چاہتے فلانا نہیں چاہتا پہلے بھی تو تباہ کی تھی تو آپ بھی کرتے تھے روکا کس نے تھا ڈر ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر ہم تباہ کر دیں گے تو یہ ہو جائیں گا ایران نے آپ کو پیغام دیا آپ اس طرح پیغام دیتے کہ جی ہم نے یہ کیا فلانا پروکسی اندر سے کھڑی دیکھیں آپ ایک بات بتائیے دائش سے حملہ کروا دیں یہ کون سی راکٹ سائنس ہے امریکہ نے بلیک وارٹر سے لے گر دائش اور یہ ساری طاقتوں سے حملہ کروا دیں افغانستان میں اور کیاوے میں نے بڑا حملہ کیا یہ کوئی کون سی راکٹ سائنس ہے آپ حملہ کرنے فوج کو بھیجیں آپ نے فوج اتاری نہ ہماس کے مقابلے میں اگلوں نے آپ کا بھرکس نکال دیا آپ نے بدلے میں کیا کیا آپ نے نے حتے پنتالیس ہزار لوگوں کو مار دیا آپ کے پاس ائر کپیسٹی تھی آپ کو پتا تھا مسلم ممالک میرے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور امریکہ نے ان کو قابو کیا کسی کی فوج نہیں آئے کی بچانے کے لیے کسی کی ائر فورس نہیں آئے کی کسی کی بس میزائل بھی ہے کوئی نہیں آئے گا امریکہ نے مینیج کر لیا ہے ساری مسلم طاقتوں کو اور سب ممالک کو تو کوئی بھی نہیں آئے گا مدد کرنے کے لیے تو آپ نے نہتے لوگوں کو مارا کیونکہ آپ نے کمیٹمنٹ لی ہوئی تھی مسلم کنٹری سے کوئی نہیں آئے گا مدد کرنے کے لیے تو نہتے لوگوں کو مارا آپ نے پنتالیس ہزار لوگوں کو مارا بیلڈنز گرہ دی تو آپ نے کیا بگڑا مارے نہ ہم آس کو بندے نکال کر لے کر آئے آپ نے کہا تھا کہ میں دس سے بارہ دن میں ہزارہ لے کہا تھا کہ میں کلیر کر لوں گا آپریشن بندے اپنے جو قید میں نکال کر لے کر آئے یہی وہ وجہ ہوتی ہے کہ آپ کے target کیا ہیں آپ نے کیا 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 کام کرنا تھا آپ نے دیکھئے اصل کہانی سمجھے ہوا کیا ہے حملہ انہوں نے کرنا تھا حملہ ہو نہیں پایا اصل بات یہ ہے حملہ ہو نہیں پایا اور انہوں نے اندر سے ایک کام کیا آپ دائج سے حملہ کروا دے تو آپ اپن نہیں کبھی کلیم کر سکتے ہم نے حملہ کیا آپ وہ آرکوپٹر اندر سے اڑوا دیں آپ نے حملہ کیا فلانہ کیا پاکستان میں اندر سے حملہ کر دیتے ہیں راو مار جاتا ہے کیا انہوں نے کبھی کلیم کیا آپ اوپن لی آ کر فوج سے حملہ کر کے دکھائیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کوشش کی حملہ کرنے کی لیکن دو کام ہوئے ائر سپیس کسی نے نہیں دی ظاہر سی بات اگر کوئی ائر سپیس زیتا آت تو وہ ایران نے اس کی انچینٹ بجھا دینا تھی نمبر دو صورت ہے اگر کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تو اس کے بعد آپ کی انچینٹ بجھ جاتی ظاہر سی بات تھا انہوں نے وہاں سے سٹرائک کر دینا تھا انہوں نے کہا ان کے تو بالکل یعنی لانچر کے اندر ان کے میزائل ہیں آپ کو کیوں دے رہی ہے آپ ایک بات بتائیں نا آپ نے کہا کہ ہم نے ان کو پیغام دے دیا ہے کہ آپ نے اگر نیوکلیر بنایا تو ہم تو تباہ کر دیں گے تو یہ تو امریکہ کی انٹیلیجنس ریپورٹ واشنٹن ٹائمز کے اندر آ چکی ہے کہ پانچ نیوکلیر ہیں اور اسرائیل نے کہا بلکل ہے یہ صحیح بات ہے اور وہ مزید کم از کم 20-25 نیوکلیر بنانے جا رہے ہیں تو آپ نے ان کو مزید ٹائم کیوں دیا ہے کہ وہ مزید بنا رہے ہیں حملہ کر دیتے ہیں نا وہاں پر حملہ کرتے ہیں تو وہ آپ پر جواب دیتے ہیں ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں سب سے بڑی جنگ تو تم نے چھیڑی ہوئی ہے تم پورے خطے کے اندر آپ جنگ کا طفان بربا کیا ہوئے ریجنل جنگ چھیڑ دیا ہے جنگ اگر نہ چاہتے تو تو امبیسی پر حملہ کیوں کرتے تم امبیسی پر دنیا کا کون سا ملک ہے آپ کسی کی امبیسی اڑاتے ہیں سو اب اسرائیل کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جہاز آئے تھے حملہ کرنے کے لیے حملہ ہو نہیں پایا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان سے حملہ نہیں ہو پایا جب ان سے حملہ نہیں ہو پایا تو اس سارے معاملے پر ان کے پیرو تلے زمین نکلی اور انہوں نے کہا کہ عوام کو ہم بتائیں گے میڈیا کے ذریعے دیکھیں وہ پرانی دور گزر گئے آپ آتے تھے میڈیا کنٹرول کرتے تھے منیبلیڈ کر لیتے تھے چیزوں کو فلانہ کر لیتے ہیں وہ دور چلے گئے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے آپ کہانیاں کرواتے ہیں لوگ آپ سے پوچھیں گے ثبوت کہاں ہیں آپ بتائیے اروند کیجری وال نے کیا بات کی تھی انڈیا کے پرائم منسٹر موڈی سے اس نے کہا دیکھیں پاکستان والے اڑا رہے ہیں ہمارا مزاک آپ ایک کام کیجئے انہوں نے تو پائلٹ شائر پکڑ لیا آپ سمپل سا کام کریں ہمیں فوٹیج ہے انہوں نے کہا آپ آپ اپریشن کرنے کے لیے گئے تھے نا پاکستانے آپ نے کہا جی فوجیں اتاریں تو آپ ایک چھوٹی سی بات بتا دیں وہ بڑی کمال بات ہی اروند کیجری وال کی وہ آج تک سوڑی انہوں نے کہا جیار کیمرے شمرے تو لگے ہوتے ہیں نا آپ کے تمام یعنی جتنے فوجی جاتے ہیں تو آپ نے کہا جی ہم نے فوجی اتاریں ہم نے گھس کر اپریشن کیا یہ دو دفعہ انہوں نے کہا جی سر جی کا سٹائک کیا ہماری پوری فوج اتری ہم نے کوئی تقریباً سو دو سو بندے اتاریں وہاں اپریشن کیا مارے اور سب کچھ کر گیا انہوں نے کہا جی کیمرے تو لگے ہوتے ہیں نا ہیلمٹ پر آپ کے بکول آپ کا کوئی بندہ نہیں مارا گیا تو فوٹیج ہوگی ریلیس کر دیں پھر انہوں نے کہا آپ نے سٹائک کیا سارا کچھ ہے تو آپ فوٹیج ریلیس کر دیں اگلوں نے آپ کا بندہ بکڑ لیا ہے اور بتا دیا ہے اس کے بعد جو ایروند کیجی ریوال کا حال ہوا ہے آج تک مودین اس کو چھوڑا نہیں ہو اور بیچارہ ابھی وہ جیل میں ہے اور دور دور تک اس نے جیل سے باہر نہیں آنا انڈیا کی تاریخ کا پہلا کام تھا کہ سٹنگ چیف منسٹر کو انہوں نے بکڑ لیا ہے تو بھئی آپ اسرائیل کے لئے یہی پہ کام ہے سارے زندگی آپ نے فوٹیجز جاری کی ہیں سارے زندگی آپ نے حملے کیے کلیم کیے امریکہ نے کیے اب بھی ذرا کر لیں ہمت اگر لیٹ سے آپ نے حملہ کیا ہے تو کیا کیا ہے تبہ بتائیں تو سہی نا کچھ تو کیا ہوگا نا کچھ بھی نہیں کیا وہاں معمول کے مطابق سارا کام چل رہا ہے اچھا چلے ایک بات بتائیں حملہ کیا آپ ڈر رہے ہیں ایران آپ پر ریٹیلیٹ کرے گا اس کا مطلب آپ کو ڈر لگا ہوئے تو کیا ایسی صورتحال ہے کہ اسرائیل وہ نیوکلیٹ پاور ہوا کرتا تھا وہ آپ سوچیں اسرائیل نے جنگ لڑنی ہے اور ایران کے خلاف جنگ لڑنی ہے تو مدد گون کر رہا ہے سوپر پاور امریکہ نیوکلیٹ پاور برطانیہ نیوکلیٹ پاور فرانس اس کے علاوہ ایک مسلم کنٹری جو بے وفائی کر رہی ہے اردن جو ائر سپیس دے رہی ہے اس کے علاوہ آپ کے سارے ڈیفنس سسٹم امریکہ کے ڈیفنس سسٹم لگے ہوئے تھے یہ جو ائر بیس پر حملہ ہوئے وہاں پر یہ آئرین ڈوم اور ڈیبیر سینڈ کی امریکہ کے بھی لگے ہوئے تھے وہ بھی انہوں نے جا کر بیٹ کر دی ہیں تو اتنا کچھ کر دی ہے تو آپ کے پیرو تلے تو زمین نکل نہیں ہے دیکھیں سب سے پہلے شکریہ چائنا کا سیکنڈ شکریہ روس کا ایزرہ ایران کا اور چوتھا شکریہ ایزرائیل کا کہ موقع دیا اس نے کسی کو اکسائے آگے بھائی حملہ کر لو اور اصل پھر لاس شکریہ امریکہ اور ایزرائیل کی وہ ریپورٹ کا جس میں انہوں نے کہا ایزرائیل نے حملہ کر کے غلطی کی کیونکہ اس نے میس کیلکولیٹ کر لیا یہ حملہ ہمیں کرنا نہیں چاہیے تھا اور اب صورتحال بڑی خراب ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں